بسم اللہ الرحمن الرحیم امت تصدیق علم کی دو قسمیں کی تھی تصور اور تصدیق تصور کی تعریف کر دی تھی تصور ایسے علم کا نام ہے جو حکم سے خالی ہو بعضی میں گئے ہم نے اس میں کسی چیز کا کسی چیز پر کوئی حکم نا یس نو کسی بھی طریقے کا کوئی حکم نا تصدیق میں دو گروہ ہیں بہت گروہ ہیں مگر مشہور دو ہیں ایک مام رازی کا اور ایک حکمہ کا لیکن تصدیق کی تعریف فہو علا قول حکمہ عبارتن عن حکم المقارن لتصورات حکمہ کے قول پر کس کے قول پر تصدیق ایسے حکم کا نام ہے تصدیق حکم ہی کا نام ہے کس کا نام ہے المقارن لتصورات جو تصورات کے مقارن ہو یعنی وہ حکم تصدیق نام تو حکم کا ہے مگر وہ حکم تصور کے ساتھ ہوگا تصور کے بغیر نہیں ہوگا زائد سے باتیں آپ نے کہا زائد کھڑا ہے تو پہلے زائد کا علم ہوگا پھر کھڑے ہونے کا علم ہوگا پھر زائد کی طرف کھڑے ہونے کی جو نسبت ہے کہ کھڑا ہے کی کھڑا نہیں اس کا علم ہوگا تب نہ حکم لگا ہوگے زائد کھڑا ہے تو تصدیق حکم کا نام ہے مگر حکم کب ہوگا پہلے معکوم علیہ معکوم بھی اور نسبت تین چیزیں ہو تب نہ جس پر حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو جو حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو اور کون سا حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو پاس میں آگے یہ زائد کھڑا ہے آپ نے زائد کو جانا قیام کو جانا زائد کی طرف جو قیام کی نسبت اجابی ہو جانا تب نہ کہو زائد کھڑا ہے تو تین چیز جب جانے ہوگے تب ہی ہو تو حکمات کہتے ہیں اسی حکم ہی کا نام ہے یہ حکم نہ ہو تو تین چیزیں بیکار ہیں یہ حکم نہ ہو تو تین چیزیں تین چیزوں سے تشدیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو تشدیق و حکمہ کہتے ہیں اسی حکم ہی کا نام ہے مگر یہ حکم ہو نہیں شکتا جب تک کہ تین چیزیں نہ ہو باس مجھے Pretتی Rig لیکن حکمات حکمہ کے قول پر تصدیق ایسے حکم کا نام ہے جو تصورات کے مقارن تصورات اس مراد ماکو ملے ماکو ملہی رزبت حکمی آئیں تین تصورات کے مقارن مقارن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تصورات جو ہیں حکم کے ساتھ مجتمع حکم کے ساتھ موجود ہوں فالتصورات الثلاثت شرق لوجود التصدیق حکمہ کے قول پر ماکو ملے ماکو ملہی رزبت حکمی آئیں یہ تین تصورات یہ شرط ہیں کس کے لئے تصدیق کے حضور تصدیق پائی ہی نہیں جائے گی جب تک یہ تین تصور باسر میں آگئے اور اسی وجہ سے کس وجہ سے کتین تصورات یہ تصدیق کے پائے جانے کے لئے شرط ہیں اسی وجہ سے لا یوجد تصدیق بلا تصور تصور کے بغیر کوئی تصدیق پائی نہیں جائے گی جب بھی کوئی تصدیق پائی جائے گی تو وہاں پہلے ماکو ملے کا پھر ماکو ملے کا پھر ماکو ملے کا پھر نسبت حکمیہ کا یہ تین تصور ہوگا آپ کوئی تصدیق دکھا دو کہ وہاں تصدیق ہو تصور نہ ہو ولی تصور کرو گے تب تصدیق ہو اور امام رازی امام فخر الدین رازی رئیس اللزگیہ تھے یعنی منطقیوں کے ایک عظیم امام تھے وہ فرماتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق صرف حکمی کا نام نہیں ہے بلکہ تصدیق نام کس چیز کا ہے ماکو ملے ماکو ملے نسبت حکمیہ کے تصورات اور حکم بازمہ کی کہ تصورات کو بھی کیا ہے دخل ہے تصدیق میں بازمہ کی بیار سالن بنتا ہے تو اس میں ساری چیزیں سارے میٹریئر نہ پڑتے ہیں خالی گوشت کو خالی خالی میریس کو خالی الائشی کو کچھ سوڑو کہتے ہیں کہ سارا سب مل کے نہ بنتا ہے وہ کورما یا جو بھی کباب شامی جو بھی چیز ہو ایک مثال بتا رہا ہوں امام رازی کہتے ہیں کہ تصدیق ماکو ملے ماکو ملے اس بات حکمیہ ان تصورات اور حکم کے مجموعیں کا نام ہے ان سب کے مجموعیں کا نام ہے مجموعیں مرکب کا نام ہے تو وہ فرماتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق حکم اور اطراف اطراف سمجھتے ہیں اطراف بلتا ہے ماکو ملے ماکو بھی ذائع سے بات دو طرف ہے ایک ماکو ملے ایک ماکو بھی ایک نسبت حکمیہ اطراف حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعیں کا نام ہے فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں جب آپ نے زَيْدٌ قَائِمٌ کہا چاہے زَيْدٌ قَائِمٌ چاہے زَيْدٌ عَالِمٌ یا السُنِّي عَالِمٌ یا الْإنسانُ کَاتِبٌ یا نَحْنُ وَأَهْلُ السُنَّةُ جو بھی ہو کوئی بھی تزدیک کسے باشا تزدیک باشا جب آپ نے زَيْدٌ قَائِمٌ کہا وَأَذْعِنْتَ ابابی فعال میں گیا ذَالْعِنُنْ أَذْعَنَا يُذْعِنُ اِذْعَانُ ایسا اکرمہ سے اکرمتا ایسا اذعنا سے اذعنتا وَأَذْعَنْتَ اِذْعَانُ کا مَنَا يَقِين وَأَذْعَنْتَ وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ کہا اور زَيْد کی قِيَام کہا آپ کو اِذْعَانُ ہُوا یَقِينُ ہُوا سمجھ لیں تَحْسُلُ الْوَقَ اُلُوْ مُرْسَاسَ تو آپ کو کئے علم حاصل ہوتے ہیں تین علم حاصل ہوتے ہیں کتنے علم حاصل ہوتے ہیں تین ایک تو علم و زَيْد ایک تو آپ کو زَيْد کا علم ہوتا ہے کون کھڑا ہے زَيْد زَيْد کیا ہے کھڑا ہے کی بیٹا ہے کی سویا ہے تو کانے کھڑا ہے دو علم ہو گیا اَحَدْ هُوا عِلْمُ زَيْد ایک تو زَيْد کا علم ہے وَثَانِيهَا اِدْرَاكُو مَعْنَا قَائِمُن اور دوسرا زَيْد قَائِمُن جو قائمُن ہے اس قائم کے معنے کا علم ہونا ضرور ہے سمجھ لیں زَيْد ایک ذات کا نام ہے قائم ایک صفت کا نام ہے آپ کو قائم کا معنہ معلوم ہے بہت سے لوگ بہت سے لاز بول جاتے ہیں یا پڑھا دیتے ہیں سمجھ لیں آتی ہے تو آپ کو اس کے تزدیق ہوتی ہے تو قائم ان کا معنہ بھی کیا ہے ضروری ہے وَثَالِسُحَا اور تیسرا ٹھیک ہے ایک ہے زَيْد ایک ہے قائم زَيْد کے ساتھ قیام کا رب عجاب والا ہے کہ سَلْوَالا ہے کوئی عالم ہے کوئی عالم نہیں ہے کوئی ظاہل ہے کوئی ظاہل نہیں ہے سمجھ لیں آگے بعد کوئی حافظ ہے کوئی حافظ نہیں یہ بھی تو معنی جاننا ضروری ہے کہ ربط کون سا ہے کوئی شادی شدہ ہے کوئی شادی شدہ نہیں ہے کوئی مہریٹ ہے کوئی امہریٹ ہے سب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایسے کتنی تو اب تین چیز نہ جانوگے تب نہ آپ کہوگے زَيْد کھاڑا ہے ایک زَيْد کا علم اور دوسرا قائم ان کے معنی کا علم ایک مثال دے رہے ہیں ایسے کوئی بھی تصدیق ہوگی تو اب یہی پہ ہوگی زَيْد سویہ ہے زَيْد نَائِمٌ قائم ان ہی کی بھی ہے زَيْد صَائِمٌ بھی ہے زَيْد روزے دار ہے وہاں یہی تقدیر نہ کروگی خالق قائم ان ہی کی کروگی وَثَالِثُ وَعِلْمٌ مَعَنَ الرَّابِطِ تیسری چیز تین تیسرا علم کیا ہے ثالث وَثَالثُ الْعُلُمُ ان تین علموں میں سے پہلا علم زَيْد کا علم دوسرا علم قائم ان کے معنی کا علم تیسرا اس معنی کا اس معنی رابط کا علم اللَّذِ يُعَبَّرْ عَنْهَ بِالْفَارْسِيَةَ بِحَبْ اس کو فارسی میں ہست سے اور عجاب میں اور سلم میں نیست سے اگر یہ فارسیہ پناہوں گے تو کیا کہو گے زَيْد قائم است زَيْد قائم نیست بات سنگا آئیے زَيْد قائم است زَيْد قائم نیست یہ نہ آئے گا اس میں آست آست ہست نہیں لگانا پڑتا ہے اس معنی رابط کا علم جس کو فارسیہ میں ہست سے دعا بکیا جاتا عجاب میں اور نیست سے سلم میں وہ ہے ورہی فیر ہدایہ اور ہدایہ کے اندر کس کے اندر ہدایہ کے اندر ہندیہ ہے یہ فتاوہ ہندیہ نہیں ہے یہ کیا فیللغت الہندیہ انڈین بھارتی ہندوستانی جو ہماری مادری زبان ہے نا اس کے اندر اس کو کس کے ہے اور نہیں سے ہم یہ کہتے ہیں زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے زید سویا ہے کوئی پوچھتے ہیں ہے تو کہتے ہیں ہے آگریزی پھر انجلیزی یا یس اور نو نیپاس اور بھی کوئی زبان ہوگی تو اس میں کچھ اور بنایا جائے گا ہر زبان میں ہو جانے گا بھائی انہوں نے ہندیہ کا تو آپ کہیں گے پھر انجلیزی یا یس اور نو لوگ یسنو زیادہ بولتے ہیں ہم کو یسنو جواب چاہیے ایک دو کہتے ہیں آدھر پارٹی سے دوسری پارٹی میں آدھر پارٹی سے بولتے ہیں بولتے ہیں ایک سے ایک چوکت ہے پینٹ پہن لیں گے تمہارے سے ہاں ڈال کے تو اسے اسے جب لگتا ہے کہ بس وہی ایک لباس ہے باقی سب سب چوکت ہیں بولتے ہیں اور اس معنی کو ہست نہ کو سنجھائے گا کچھ جب ہے کہ دیا یا ہست کہ دیا یا نہیں کہ دیا یا نیس کہ دیا تو آپ سنجھائے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں حکم جو ہے وہ یہی تصدیق یہی یہ نہوات وصد بیکار تصور محض نہ خالی تصور نہ جی اس معنی کو یہی معنی جو بتایا بھی معنی رابط اس کو کبھی حکم اور کبھی کیا کہا جاتا نسبت رب فائدہ اتقنت اتقنا جس ادعنا ہے نا تیسے کیا ہے اتقنا ازعان اتقان کا معنی اتقان کون پخت محکم فائدہ اتقنت ما علم نا اس کا تفصیح اس کی مرادف کہہ لے ازان اتقنا ما علم نا کل جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی جب اچھی طریقے سے آپ نے ان کو جان دیا پخت طریقے سے مضبوط طریقے سے جان لیا فعلم تو اب جان کیا جان ہے ان الحکم یزعمون حکمہ کا خیال یہ حکمہ ہی نہیں چل لی تھی مناطقہ میں حکمہ کا خیال یہ ہے ان تصدیق لیس الا ادرا کل معنی راب دے کس تصدیق معنی رابطی یہ ہست یہ ن صرف زید زید کا نام نہ تصدیق ہے نہ قائم کا نام ہے نہ زید کتب جو نسبت اس کا فرماتے ہیں کہ حکمہ کا خیال یہ کہ تصدیق معنی رابطی کا علم ہی ہے تصدیق صرف معنی رابطی کا ادرا ادرا کا معنی کیا ہوتا ہی تصدیق کس کا نام ہے یہ ہست نیست یس نو ہے نہیں یہی جو محاکم ملے کا محاکم سے ربط پیدا کرتا ہے زید قائم ہست لگا دیا تو زید کے ساتھ قائم کا رابطہ ہوگیا سبوتی زید قائم نیست کہ دیا تو زید سے قیام کا رابطہ ہوگیا سلوی تو یہ ہست ہی نا یہ ربط پیدا کرتے ہیں تو حکمہ کا خیال یہ ہے کہ تصدیق صرف معنی رابطی کا علم ہے تصدیق سے معنی رابطی کا علم ہے وَالْإِمَامُ يَزْعَمُ امام الرازی کا زام وخیال یہ اَنَّ تصدیق مجموع الْإدراکات السلام امام الرازی کہتے ہیں کہ حضرات اگر یہ تین حضرات نہ ہوں بات نہیں زیاد گی تو یہ حضور اعلی حضرت نہیں ہوں تصدیق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے حضرت معکوم ملے جب یہ تین ہزار تشریف فرماؤں گے تب یہ حضور اعلی حضرت جلو گرون گے اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے خالی حکم خالی ہست 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 ہے ہے تو کہتے ہیں کہ تازیہ رکھو گے کہا کوئی چوکی چاہیئے نا وہی کہتے ہیں امام کا خیال ہے کہ تصدیق ادراکات سلاسہ کا مجموعہ ہے ادراکات سلاسہ تین علوم تین تصورات کا مجموعہ ہے تین تصورات کون تصور المحکومی عليه وتصور المحکومی به ویدوا نسبت الحکمی المسمى بالحکم معکوم علی کا تصور معکوم به کا تصور اور نسبت حکمی کا ادراک جس قرآن کیا رکھا گیا ہے باز ذہن میں آگئی سمجھ گئے تو تصدیق کی حکمہ کے ہاں تصدیق کس کو کہیں گے تصدیق باز میں آگئی تصور کی تعریف کر دی جو حکم سے خالی ہو باز میں آگئی اور تصدیق کس کو کہیں گے حکمہ کے قول پر ایسے حکم کو کہیں گے تو تصور کی مقارم پاس سمجھ آگئی اب تصور کی دو قسم کریں ایسے تصدیق کی دو قسم کریں کچھ تصور ایسے ہیں مولانا صاحب اور تصدیقات جو آپ کو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتے ہیں ہم نے بتایا تھا سب پر چو کہ حکم برا شریف پڑھا ایک نہیں پڑھا آگ گرم ہے پانی ٹھنڈا ہے لوہا پتھر سخت ہے یہ سب چیزیں کو سوچ نہ پڑتا ہے مش خوش بودار ہے گلاب خوش بودار ہے شکر میٹھا گر میٹھا دودھ کا رنگ سفید ہے ہاتھی کا داد سفید ہے آگ کی پتلی کالی ہے گم بد خزرہ کیا ہے وہ ہرا ہے یہ چیزیں بدی ہی سورج روشن ہے اس میں سوچنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جاننے میں غور و فکر کرنا پڑتا فکر کرنے پڑتے فکر نوپید یہ ایسی چیز نہیں ہے جیسے کہ سورج روشن ہے باس سنو میں آگئے آپ کے مکہ قریب ہے مدینہ دور ہے یہ سب تصدیقات بدی ہیں قرب اور بود آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدی ہی ہی تو کہتے ہیں تصور و قسمان بہت واضح چیز ہے کچھ تصورات ایسی ہی کچھ تصدیقات وہ ہیں جو غور و فکر کے بغیر حاصل ہوتے ہیں اور کچھ جو غور و فکر کے بعد ہیں ان کی ہاں فکر کا معنی آپ پر چکے ہیں کہ تصورات معلومہ یا تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترطیب دے دینا کہ ان سے کوئی تصور مجھول یا تصدیق نامعلوم معلوم جائے سے بعد جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہیں تو آپ معلوم چیزوں ہی سے نہ معلوم کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے کبھی بہار شریعت کبھی شام کبھی فتح رزویہ کبھی فتح امجدیہ ایسے نہ معلوم ہے تو ان کو کن سے آپ جانتے ہو معلوم چیزوں کبھی کتاب بھی نہیں دیکھا مگر کچھ مسائل آپ کے ذہن میں ہیں تو کہتے اس کا حکم یہ ہے تو اس کا بھی یہی ہونا چاہیے پاس سمجھ آگئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نامعلوم چیزوں کو آپ کسے معلوم کرتے ہو معلوم چیزوں سے سمجھا کی نہیں سمجھا تو نامعلوم چیزوں سے نامعلوم چیز کو معلوم کرنا اسی کا نام ہے فکر اسی کا نام کیا ہے اسی کو انہوں نے کہا کہ تصورات معلوم تصدیقات معلوم کو اس طرح ترتب دے دینا کہ تصورات معلوم سے تصدیق مجھول تصدیق معلوم سے تصدیق مجھول بہت آسان سی بات ہے نامعلوم چیز کو معلوم چیزوں سے جان نام یہی کیا ہے فکر ہے حسن آگی اب نامعلوم یا تو تصور ہوگا نامعلوم یا تو کیا ہوگی تصدیق ہوگی اگر تصور نامعلوم ہے تو اس کو تصور معلوم سے تصدیق نامعلوم ہے تو اس کو تصدیق معلوم سے معلوم یہ میں نے بتا دی تو تصور کی دو قسم کچھ وہ ہیں جو فکر کے بغیر حاصل ہوتے کچھ وہ ہیں جو فکر کے بعد تو جو تصور فکر کے بعد حاصل ہو اس کو تصور نظری اور جو بغیر فکر کے حاصل ہو اس کو تصور بدی جو تصدیق فکر کے بعد حاصل ہو اس کو لوگ تصدیق کسر بھی جو فکر کے بغیر حاصل ہو اس کو تصدیق بدی سورج روشن ہے آگ گرم ہے باسم میں آگی کڑوہ تیل تلخ ہے اسے تصدیق بدی گلاب سرخ ہے ہاتھی کا دن سفید ہے ہاتھی کالا ہے محس کالی ہے اسے تصدیق بدی دنیا نوپید ہے حادث ہے ایک تصدیق نظری تصور کی دو قسم ہے آہدو ما بدی ہی ان میں سے ایک بدی ہی بدی مطلب جو نظر و کسب کے بغیر حاصل ہے تصور الحرارت والبغودت ایسے حرارت اور برودت کا تصور تھنڈی اور گرمی کا تصور سمجھتے کی نہیں سمجھتے جاڑا آرہا ہے گرمی آتی تو گرمی سمجھ آجاتی سب نالوہ منما لیتے ہے گرمی آیا گیا تو کولا چلاو 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 تو حضرت کہتے کہ اب تک تمہاری حکومت تھی ہماری حکومت تمام آگے بعد اس تصور کو کیا کہیں گے تصور غروری تصور بدیہی کو کیا کہتے ہیں تصور ضروری شپڑ چکے ہو وہ فارسی میں ہے عربی میں چلو دوسری قسم تصور نظری نظری کے مطلب ایو تاجو فی عصول لی الفکری بن نظر جس کی حصول میں فکر نظر کی حاجت فکر نظر درکار جیسے ہم نے بتا جن اور فرشتوں کہ فرشتہ ایک نوری مخلوق ہیں جو اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور مختلف شکلوں کو قبول کرتے جس شکل کو چاہیں وہ اختیار کرنا اللہ ان کو اختیار بخشا ہے اور جن ایسا آتشی اور ناری مخلوق ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں بعض دنیا آگئی اور یہ بھی مختلف شکلوں کے کیا ہوتے ہیں قابل یہ ناری ہیں وہ نوری ہیں یہ آج سے بنائے گئے اور وہ نور سے بنائے گئے ٹھیک ہے فَإِنَّا مَحْتَاجُونَا فِيَ مَثَالِ حَذِ تَصَوْرَاتِ مثل کی جمام سال اب دو تصور ہو گئے نا جن اور ملاقہ کا تصور کیونکہ اس طرح کے یا اس طرح کے تصورات میں ہم محتاج ہیں کس کے محتاج ہیں اِلَا تَجَشْمِ فِكْرٍ فِكْر کے تَكَلُّف کے اور نظر کی ترطیب کے یعنی یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں اسی جب تک کہ ہم یہاں پر فکر نہیں کریں گے اور نظر کی ترطیب نہیں دیں گے اس کو کیا کہا جاتا کسبی بھی کہا جاتا ہے بھی سمجھتے ہو نا کسبی بھی ایک نام تو وہ ہے ہی تصور نظری تصور کسبی کسبی کبھی کبھی لوگ پوچھ دیتا تصور ضروری کتائی تو جب جانوں گے کس کا ایک نام یہ بھی ہے کسی کا دو نام ہے ایک نہ جانے تو کہ ہم نے اس کو تو پڑھے نہیں باز میار تصدیق تصدیق کی دو قسم آد ہم البدی ہی میں سے ایک قسم دی ہی ہے الحاصل من غیر فکری ہوا کسب جو فکر اور کسب کے بغیر حاصل ہی بتایا آگ روشن ہے آگ گرم ہے آفت آپ روشن ہے دن موجود ہے اس تصور کیا تصدیق بدی ہی ملا سرخ جام میٹھا ہوتا ہے جو بھی ہے سانی ہم النظری دوسری کس نظری المتفرور جو نظر کی محتاج ہوتی ہے مثال الاول پہلے تصور بدی تصدیق بدی کی مثال ہر کل اپنی جس کیا ہوتا ہے کل نام کس کا حضرت کل نام کس چیز کا ہے اجزاء سے جو بنتا اس کنہ نام کل ہے یہ کل ہے کل ہے بات نہیں دماغی وہ کل شریف ہے یہ کل شریف ہے تو کل نام کس چیز کا اجزاء کے مجموعے کنہ نام ہے کبھی کہتے ہیں بندر بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دن بڑی ہوتی ہے چغد بندر اور وہ کل ہے اس انہ دن بھی ہے بندر کیا ساتھ سے لے کے دن تک جتنا سب کا نام بندر ہے تو خالی سب آکی بندر خالی اس دن کا نام ہے بندر چھوڑ کے نام یہ سب بلتے ہیں کی نہیں بلتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ ایک ملغا تھا وہ درخ پر بیٹھا تھا اس نے انڈا دیا نیچے تالہ تو چلو دوسری اول کی مثال ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے باز میں آگی کیون کل نام کس چیز جمیع اجزا کا وہ ایک ہی جز نہ ہوا جی کل میں وہ بھی داخل ہے دو چار کا دون ہے دو چار کا آدھا ہے دو چار کا آدھا ہے اور چار دو کا دون ہے دو چار کا آدھا ہے اور چار دو کا کیا ہے دون آئے کی نہیں دون آئے تو چاہے در سے کہیں تو چاہے باتیں نہیں اور مثال ثانی دوسری دوسری مثال تصدیق نظری تصدیق کسر ایک مثال عالم حادث عالم یعنی دنیا حادث ہے نو پید ہے ہمیشہ سے نہیں ہے اللہ کے بنانے سے یہ چیز نظری ہے ایسے نہیں جانتا ہوگی سورج روشن ہے آگ گرم ہے تو اس میں کوئی ترتیب نہیں مگر اس میں آپ کو بتایا عالم متغیر ہے حرم غیر حادث ہے لہذا عالم کیا ہے حادث ہے یہ دلی سے ہر شخص نے اپنی الگ دلی بنائی اس دنیا کا پیدا کرنے والا سامع عالم خالق عالم موجود ہے یہ بدیہی نہیں ہے باز میں آگی اگر بدیہی ہوتا قرآن پر جا بجا اللہ بلعالم لا الہ ان الہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جا بجا قرآن میں اللہ نے اپنی وجود پر اپنی قدرت پر اپنی حکمت پر اپنی عالم ہونے پر قادر مطلق ہونے پر دلیل پیش فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُم سَبْعَن شِدَادَ وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحْحَاجًا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصُرَاتِ مَا اَنْفَجْجَاجًا لِنِ خُرْجَابِ حِبَّ وَنَبَاتَ وَجَنَّاتِ الفَافَة ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ ہم کرنے والے ایکن اَمَّن خَلَقَ السَّمَامَاتِ وَالْأَوْد وَأَنْزَلَلْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا فَأَنْبَتْنَا بِحَتَائِ خَدَاتَ مَا اَكَادَ لَكُمْ وَنْتُمَّتُ شَجَرْحَ اِلَا مَا بَلْهُمْ قَوْمِ یہ سب کون کرنے والا ہے اللہ ہے یہ سورج کو روشنی کون دیتا ہے چاند کو تابانی کون بخشتا ہے ستاروں کو یہ درخشانی کون بخشتا ہے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں بات نہیں ہم انسان ہیں ہمارے اندر جو کچھ سب وزم ہے سب اللہ ہی عطا کرتا ہے کوئی مشین نہیں عطا کرتی مشین بھی اگر اس میں اللہ کی خدوت نہ ہو تو مشین مشین کب تک کام کرتی ہے مر جاتا دی پیدا کر کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں مرے ہوئے کوئی زندہ کر دیا ہے کوئی سانسی پیدا ہوا ہے تو سانع عالم سب رات خالق عالم پروردگار عالم موجود ہیں کہ اتنا بڑا مصنوع ہیں بات نہیں کوئی مصنوع جو ہے اگر سانع کے وجود کے وجود میں نہیں آسکتی اور اس طرح کی بات